موسیقی عوام کو ایک اور زوردار جھٹکا بجلی تین روپے 99 پیسے فی یونٹ مہنگی نیپرا نے منظوری دے دی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول پرائس ایئر جسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ساری فیل پر 51 عرب سے زائد کا اضافی بوچھ پڑے گا گرمی میں لوڈ شیڈنگ دوہرہ عذاب زندگی خراب لاہول فیست آباد کراشی کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں بجلی کا شدید بہران چیڑی لاکھوں میں آٹھ سے دس دیہات میں بارہ گھنٹے بطی بن معاملات زندگی متاثر لوگوں کو شدید مشکلات آٹھ گینٹے دس گینٹے بجلی مسلسل بند ہوتی جا رہی ہے تو کاروبار کیا ہونا ہے کچھ میں نہیں ہو سکتے لوڈ شیڈنگ بڑھتی جا رہی ہے کام جو ہے وہ ہو نہیں رہے اور اوپر سے مہنگائی بھی جو ہے وہ بس اسی طرح سے جاری ہے ساری ہے مہنگائی بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کار سے نگلتے ہیں گھر بھی بجلی بند ہوتی ہے شاپ پہ آتے ہیں شاپ پہ بھی بیلی بند ہوتی ہے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں رزق کی بہت تنگی ہے پریشانی ہے لیٹ کا ٹیمٹیبل ہی کوئی نہیں ہے کام ہوں اسے طرح نہیں رکیا پہا کوئی کام نہیں ہو رہا کوئی گاغ نہیں آ رہا جو آ رہا کسی کا کام نہیں تیار ہو رہا ڈرائی کلین کی شاپ ہے یعنی کہ بہت پریشانہ کچھ بھی نہیں چڑ رہا پہلے تو ہم دوسری کمت کو روتے تھے اب کس کو روئیں اب تو کچھ بھی نہیں ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ کچھ ہے کدھر جائیں کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال سات ہزار میگا وارڈ پر پہنچ گیا بجلی کی مجموعی پیداوار اکیس ہزار دو سو میگا وارڈ طلب اٹھائیس ہزار دو سو میگا وارڈ بجلی چوری اور نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں زیادہ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ شہباز شریف کی دورہ ترکی کے حوالے سے کابینہ راکین کو بریفنگ وزیر اعظم شہباز شریف کا تین روزہ دورے پر آج ترکی جانے کا پروگرام صدر طیب اردوان سے ون آن ون ملاقات شیڈو دونوں ملکوں میں دو طرفہ امور، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی فال آف عمران انڈی چوک ہو چکا آئین چکن اور عدیہ کی توہین کے مجرم سپریم کورٹ سے کس مو سے اور کیا مانگ رہے ہیں عداتی کندہ استعمال کرنے کی مضمون سازش بھی فتنا مارچ کی طرح ناکام ہوگی وفاقی وزیر تلات مریم مورن سے عزادی مارچ شرکہ کے پاس اسلحہ تھا عمران خان کا اطراف سو فیصد یقین تھا کہ گولی چلنی ہے ہماری لوگ بھی تیار تھے جانوں کے زیاہ کے خدشے پر احتجاج قدم کر دیا ملک میں انتشار کی طرف جا رہے ہیں پی ٹی آئی چیئر میں پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے غائب آہم نام منظر عام پر فہرست عمران خان کو بھیج دی گئی بیس وزیر اور ایم پی اے حرام کرنے خیبر پختونخواہ ہاؤس چلے گئے تھے شوکر جسوسزہی کامران بنگرش مشتاغنی توفیلن جم ہمایوں خان ابراہیم خٹک اور دیگر شامل حیثیت وزیر حکومت صوبہ پنجاب حیثیت وزیر حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارحائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خودمختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا گورنر کے حلف اٹھاتے ہی آٹھ رکنی پنجاب کا بینہ نے بھی حلف اٹھا لیا وزیر علیہ حمزہ شہباز کی تقریب میں شرکت سلبان رفی ملک احمد خان رانہ محمد اکبال عریحہ درگیلانی عطا تارڑ عبیس لگاری حسن مرتضی چہدر بلال اسگر صوبائی وزراء میں شامل وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز کوہدے سے ہٹانے کے لیے لاہور ہائے کورٹ میں درخواست پر سماس سپریم کورچ کے حکم کے بعد منہاری فراقین کا بورٹ شمار نہیں ہوگا عداتی فیصلے کا اطلاق ماضی سے ہوگا بیریسٹر علی زفر کے دلائل پی ٹی آئی کور کمیٹی کا قومی اسمدی میں واپس نہ جانے کا فیصلہ آمیڈ ڈوکر اور علی محمد خان نے پارلیمنٹ کا حصہ بننے کی تجویز دی عمران خان اور عصد عمر کی مخالفت زمنی انتخابات میں حصہ لینے پر اتفاق ایریکن صاحب کے 131 سراکینے قومی اسمدی ستیفوں کی تصدیق کے لیے طلب عمل 6 جون سے شروع ہوگا روزانہ 30 میبران کو بلائے جائے گا ترجمان قومی اسمدی کا بیان میبران کو مراسلہ جاری تراجی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا افتتاح پہلے مرحلے میں سات سٹیشنز پر پچاس ایمبولینسز استعمال ہوں گی عوامی مفادات کے منصوبے سن حکومت کی پہلی ترجیح ریسکیو سروس باقی ازلا میں بھی جلد شروع ہوگی وزیراعلا مرات علیشہ پنجاب میں خات کی زخیرہ اندوزی اور گراہ فروشی کے فوری صدباب کا حکم انتظامیہ کاشکاروں کو کنچول نرخ پر خات کی فراہمی یقینی بنائے مہنگی خات بیشنے والوں کے خلاف کانونی کارروائی کی جائے وزیراعلا حمزہ شہباد پاکستان کا جذبہ خیر سگالی یوکرین کے لیے امدادی سامان کی دوسری کھیپ بھی روانہ ساڑھے ساتھ تن سے زائد سامان میں عدویات میڈیکل آلات موسم سرما کے بستر اور کھانے کی اشیاء شامل کراچی میں ریڈ لائن منصوبے کے لیے ہزاروں درختوں کی کٹائی سندھائی کورٹ نے چیف سیکیٹری، انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی، ایڈنیسٹریٹر کراچی اور بیگر کو نوٹیسز جاری کر دیئے آئندہ سماعت پر متعلقہ اداروں سے جواب طلب ترکاری حج سکیم کے لیے اخراجات کا اعلام پنجاب خیبر پختونخہ کے آزمین کے لیے آٹھ لاکھ سندھ بلوچستان کے لیے سات لاکھ اکیانمے ہزار مقرد تاخیر سے تفصیل دینے پر پی آئی اے کا آج سے شیڈول فلائٹ آپریشن ایک ہفتہ کے لیے موقع آزمینِ حش کی عمر 65 سال سے زیادہ نہ ہو منظور شدہ کرونا ویکسین لگوانا لازمی سعودیر پہنچنے سے 48 گھنٹے قبل منفی کرونا ریپورٹ دکھانا ہوگی سعودی سیول ایوییشن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا ملتان کی قدیم ثقافت کا آمین کرافٹ بازار مسائل کے عماج کا بجلے گیس اور پانی کے ادم دستیابی کے باعث دکانداروں کے مشکلات میں اضافہ کرافٹ بازار میں سہودوں کا فقدان شہری پریشان جیسی جگہ پہ یہ بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ آتے ہوئے ڈر لگتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ کہیں راستے میں کوئی چوڑ دکے تاکہ ہمیں لوٹ نہ جائے جس کی وجہ سے اس طرف لوگوں کا روجان بہت کم ہے امریکہ میں فائرنگ کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کینیڈا میں ہینڈ گنز کی خرید و فروف پر مکمل پابندی لگا دی گئی اور تشدد واقعات کی روک تھام کے لیے پابندی ناکھزیر تھی وزیراعظم جسٹن کروڈو پاک سری لنکا ویمن بندے سیریز فروفی کی دونمائی قومی کپتان بسمہ معروف اور مہمان ٹیم کی کپتان شماری اتاپو کو فوٹو سیشن دونوں ٹیمز کے درمیان پہلا میچ کل کراچی مشکر ٹور عظیم گلوکار کا ہرگیت شاہکار رنایت حسین بھٹی کو مداہوں سے بچھڑے تئیس سال بیٹ گئے اداکاری اور ہدایتکاری میں بھی جوہر دکھائے کئی کردار بے مثال